بہت اچھا فیصلہ آئے غریبوں کے لیے بہت بڑا سہارہ ہو گیا جب مد پردیش کے اندر بولڈوزر چلا تھا ایک اچھمبہ معلوم ہوتا تھا اسے کہ ملک کا ماہول ایسا نہیں تھا پھر وہ چیز چلنے لگی تو ہم کوٹ میں چلے گئے سب سے پہلے جمعیت علمائی کوٹ میں گئی تھی ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم نے جس چیز کو کوٹ کے اندر پیش کیا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ دائیں بائیں ہر طرف لگتا تھا کہ کہیں ان غریبوں کو پناہ نہیں مل سکے گی ایسے وقت میں ہم نے جمعیت علماء اپنی بسات کے مطابق جو کچھ کر سکتی تھی بہتر سے بہتر ہم نے وکیلوں کو پکڑا انہوں نے ہماری مدد کی اور ہم نے کوٹ کے اندر اس کو داخل کر دیا اس کے بعد لوگ آئے چمتے رہے ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے کہ کوٹ نے اپنے جس نظریے کو پیش کیا تھا فیصلہ دینے سے پہلے اس نے ہمیں یہ بتایا کہ فیصلہ بہتر ہوگا اور غریبوں کے حق میں ہوگا لیکن ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تھے جب تک فیصلہ نہ آجائے ان کیا بتائیں یہ اللہ کے قدرت کا کرشمہ ہے کہ ان غریبوں کے حق میں فیصلہ آ گیا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ہندو مسلمان دو نہ تھے جن کے گھروں کو گرائے گیا لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پچانوے فیصد مسلمان ہی تھے جن کے گھروں کو گرائے جا رہا تھا اور اگر یہ سلسلہ سپریم کورٹ کا اس فیصلے کے ساتھ نہ ہوتا تو نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے گھروں کو گرائے جا سکتا تھا اچھا آسام گورنمنٹ کے اندر یہ سلسلہ اور جگہوں کے مقابلے میں زیادہ ہے وہ کسی بھی جگہ پورے پورے گاؤں مسلمانوں کے گرا دیتے ہیں اور بس ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ زمین تمہاری نہیں ہے سو سال سے نوے سال سے وہاں لوگ رہ رہے ہیں گورنمنٹ کو معلوم ہے گورنمنٹ نے بجلی دے رکھی ہے ان لوگوں کو ان لوگوں کے کیس ہیں ان کے سامنے وہ دیتے ہیں چلاتے ہیں اس کے باوجود بس ایک بات کہہ دی کہ ہم ان کو اجار دیں گے دیکھئے کہ جنگل کی زمین کے اوپر ہے ان کو موقع ملنے چاہیے یہ بات بہت مضبوط ہے کہ بھئی تم پندرہ دن کا موقع دو اس کے اندر وہ کوٹ جائیں گے یہ پندرہ دن ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو پندرہ مہینے تک کھینچ دیں اور ہو سکتا ہے کہ پندرہ دن کے بعد گورنمنٹ کا فیصلہ ان کے حق میں آ جائیں لیکن یہ کسی کو موقع نہیں دیتے ہیں وہی سورت جو آسام کے اندر سالوں سے چل رہی تھی وہی سورت یوپی اور مد پردیش اور اب دوسرے سبوں کے اندر چلنے لگی ابھی قریب میں بہرائچ لکھنو کے قریب ہے وہاں کی سورتحال یہی ہو گئی غریب آدمی جس کے پاس کوئی راستہ رہتا ہے تب تک وہ لڑتا ہے جب راستہ نہیں رہتا ہے تب وہ جاتا ہے کورٹ کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ہائی کورٹ کے اندر موقع ملتا ہے ہمیں لیکن چونکہ یہ پورے ملک کا مسئلہ تھا اس لئے ہم ہائی کورٹ کو چھوڑ کر سپریم کورٹ کے اندر چلے گئے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جمعیت علماء کے حق میں آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں کے حق میں آ گیا جن کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا جانے کا وہ سپریم کورٹ بھی نہیں جا سکتے تھے ان کے اندر یہ طاقت نہیں تھی جمعیت علماء چونکہ جاتی ہے اور ہم نے بہتر سے بہتر جو وکیلوں کے خدمات ہو سکتی ہیں ہم نے بولی انہوں نے ہماری مدد کی اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ فیصلہ ان غریبوں کے حق میں آ گیا جمعیت علماء کے لیے یہ بڑی سرخروی کی بات ہے خوشی کی بات ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس سلسلے کے اندر غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ہماری مدد کی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب آئندہ آنے والے زمانے کے اندر یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا ہماری مدد کی ہے